سردیوں کے موسم میں اپنی صحت کا خیال اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال زیادہ کرنا چاہیے جو آپ کو کم مقدار میں زیادہ انرجی پروائیڈ کرتے ہیں گوشت، فش، ان چیزوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے عموماً سردی کے موسم میں کیونکہ پیاس نہیں لگتی تو لوگ پانی کم پیتے ہیں لیکن ہمارے جسم کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ برقرار رہتی ہے پانی کے لیے گرمیوں میں ہمیں پشاپ کم آتا ہے کیونکہ پسینے کے ذریعے پانی خرچ ہو رہا ہوتا ہے لیکن سردیوں میں پشاپ زیادہ آتا ہے کیونکہ پسینہ کم آ رہا ہوتا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی راستے سے ہمارے جسم سے پانی کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے جو کم از کم آٹھ گلاس پانی ہیں وہ سردیوں میں استعمال کریں اگر ویسے پانی آپ کو پینا مشکل لگتا ہے تو سردیوں میں جوسز، وارم درنگز اس کے علاوہ سوپ وغیرہ ان کا استعمال بڑھا دیا کریں تاکہ آپ کی جسم کی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے ورزش اس کے ساتھ بہت اہم رول پلے کرتی ہے سردیوں میں کیونکہ ہماری میٹابولزم وہ سست ہو جاتی ہے تو اس کے دوران غزائیں بھی ہم ایسی کھا رہے ہوتے ہیں تو سردیوں کے موسم میں وزن بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اگر سردیوں میں ورزش باقائدگی سے کرتے رہیں تو بڑا اچھا رہے گا اور آپ کا وزن بھی برقرار رہے گا اور آپ سے حق مند رہیں گے ایک چیز اور جو اچانک درجہ حرارت تبدیل ہونے کے مسائل ہیں خاص طور پر ایسے مریض جو پرانے موروسی امراض کا شکار ہوتے ہیں جیسے شگر یا ہائپرٹینشن ان مریضوں کو جو ہے وہ اچانک درجہ حرارت کی تبدیلی سے باز اکات خطرات لہاک ہو جاتے ہیں جس میں فالج وغیرہ کبھی ڈھر ہو سکتا ہے تو اس چیز سے احتیاط کریں اور آخری چیز سردیوں میں زیادہ جو بیماریاں کامن ہیں وہ ہیں نزلہ زکام جو کھانسی اور چھینکوں کے ذریعے اور ہاتھوں کی صفائی کی ناقص انتظامات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں تو اگر سردیوں میں اگر آپ کو زکام ہے یا کھانسی ہے تو اپنا مو گور کر کے رکھیں اور ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں تاکہ اور لوگوں کو آپ کا مرض نہ لگے اور آپ بھی بچے رہیں بار بار نزلہ زکاموں میں سے سہت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ٹیچنگ ہاؤسپیٹل